ہم جہاد کی تربیت ہے سائنس کے پارے میں کتنا بتایا جاتا ہے چلو آج کا زمانہ تو سائنس کے ہر چیز سائنس سے ریلیٹیڈ ہے جس ملک نے سائنس زیادہ پڑھا وہ زیادہ ترقی گی ہم سائنس کو مانتے ہی نہیں ہیں سائنس کو نہیں ماننا دنیا تو موبائل ہے سب سے موبائل بھی ہے ہر چیز ہے ہمارے پاس لیکن جونسا اتنا سائنس کو نہیں ماننا سائنس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے جب سب کچھ ہے تو قرآن پاک کے اندر ہے وہ تو ہماری کتاب ہے نا سائنس پہ بھی تو بات کر لو نا سائنس کو تو سائنس کا ہم نے کرنا کیا جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں ہر چیز ملے گی سائنس پڑھ کر کیا کرنا ہے سائنس پڑھو گے لیکن آپ نے جو عمر جی پڑھ لو لیکن آپ نے قرآن کی طرف چل کر آنا ہے جب آپ قرآن پڑھو گے آپ کو ہر چیز ملے گی ہر چیز ملے گی دنیا کی ہر ایک نعمت ملے گی آخرت کی بھی ملے گی سائنس ہم نے پڑھنے سکول بھی نہیں جانا سکول ہم نے جا کر کیا کہنا انڈیا چاند پر گیا ہے تو ہمارے یہاں پر لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے جنر چاسی جانا ہے تو یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں بے شک ہم نے جنت میں جانا ہے بینگا مسلم ہم نے جنت میں جانا ہے ہم نے وہاں پہ ہی تو مرنے کے بعد ابھی تو زندہ ہو ابھی تو کچھ کر لو بلکل ابھی ہماری کوئی اچیومنٹ نہیں اگر کوئی ٹیکنولوجی میں آگے بڑھتا ہے جب کسی اور فیلز میں آگے بڑھتا ہے تو اس کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا جاتا نہ اس کو وہ سپورٹ مل جاتی ہے انڈیا کا بچہ بچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے فلوینٹ انگلیش بولے گا کہ یہاں پہ انگلیش کو یہ کہا جاتا نہیں یہ کافران تھی زبان ہے بلکل دوستی تو نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی ایسا کون سا ظلم ہو گیا ظلم تو نہیں ہوا لیکن اب وہ بہت دور ہے کیونکہ وہ بھی ہمیں نہیں جانے دیتے اپنے ملک میں پہلے تو جانے دیتے تھے لیکن اب تو نہیں جانے دیتے آپ کیوں نہیں جانے دیتے وجہ بھی تو ہوتی ہے ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں جہاد کس کے خلاف کرنا چاہیے کب کب کرنا چاہیے جب جہاد کریں گے ہم حضور علیہ السلام کے دین کے لئے کس کے خلاف جہاد کرو گے نام بھی تو بتا دو نام ہم سب کے لیتے ہیں امریکہ ہوگا جونس ہوگا جونس امریکہ کے اوپر یہ جونس سب غدار بیٹھے ہوگے ہیں چاہے جتنے بھی ہیں یہ سب غدار کیونکہ تجارت جتنی بھی ہوگی دوسرے ملکوں سے چیزیں لین دین ہوگا تو پاکستان میں کچھ فائدہ ہوگا غریب عوام کا یہ عام عوام ہیں ان کو پتہ ہے کہ تجارت بزنس ٹریڈنگ سے ملک کے حالات بہتر ہوں گے جو ہم سے اوپر بیٹھے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں انہیں یہ فارمولا کیوں نہیں سمجھا رہا ان کو تو خدا اپنی ہے بس 58 یونٹ جل جلے ہیں میرے گھر پہ 58 یونٹ جبکہ ہندو تو پاکستانی بھی ہیں سفید رنگ ہندووں کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہہ رہی ہیں کہ ہندو مثلا ان کو بڑا بھلا کہتے ہیں یہاں پہ تو مائنورٹیز کے حقوق نہیں پورے کیے جاتے تو ہندو تو پھر ایک گئر قوم ہے اور جات میں اس میں وہ ہے تو اسی وجہ سے میم یہ سارا تربیت کی بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے جب تک لیڈرشپ نہیں ٹھیک ہوں گے تب تک ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ایک ایک لیڈ جلنے کا ایک ٹی وی چلنے کا ہمیں یہ چارجز آ رہے ہیں اس کو بھیجنا جو چوری کرتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں جی عوام اتنی زیادہ کھڑی ہے میں بتاؤں گی یہ دیکھیں لیکن کیمرے کے آگے کوئی نہیں بولے گا سننے میں بڑی دلچسپی ہے لیکن بات کوئی نہیں کرے گا قریب کو چاہیے روٹی کپڑا اور مکان ستتر سالوں سے یہ نعرہ نہیں پھولتے اب ہمیں یہ نعرہ تھا نا روٹی کپڑا مکان اب یہ نہیں ہے اب قریب سے روٹی چھین لو مکان چھین لو رہنے کی جگہ چھین لو اس کے بچے بھی نہیں سکول جانے چاہیے ان کے بچے جانے چاہیے جو پڑھ لکھ کے دوبارہ کرسی میں بیٹھیں گریب کا بچہ نہ اوپر آئے تو مر رہے ہیں کیا ہے ہمارے پاس آپ بتائیں مجھے یہ پانچ دار پر بل پہ گیا ہے دس دار پر کرایا دے دی ہے پندرہ دار پچیز کے لیے ہمارے ذہن ٹھیک نہیں ہے ہمیں شروع سے یہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہم بڑے ہی مطلب ایک اسلامی فوربیا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام کرنے والا ہے اس کو ہم روک دیتے ہیں ٹوک دیتے ہیں اس پر کوئی ایلیگیشن لگا دیتے ہیں تو ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں نہیں بہتر ہوتے کیونکہ سکولوں میں ہمیں یہ سکھا جاتا ہے کہ وہ ایک گیر مذہب ہے وہ گیر قوم ہے وہ ہمارے دشمن ہے تو اسی وجہ سے ہم ان کی جیسے ترقی نہیں کر سکتے اگر انگلیش کی بات کر لی جائے اگر یہاں پہ کوئی انگلیش بولتا ہے تو اس کو مطلیف ٹائٹل کے ساتھ بلایا جاتا ہے مزاق اڑا جاتا ہے وہ لیڈ کلاس سے ہے جا اس کی ڈریسنگ نے صحیح یہ ہندوہ جیسی ڈریسنگ ہے جب تک ہماری سوچ نہیں نہ تبدیل ہوگی تب تک ہم تبدیل نہیں ہو سکتے صحیح بات ہے انیس سو سنتالیس میں انہوں نے ازادی کے بعد اپنی جنرنی شروع کی ہم نے بھی اسی دن شروع کی اتنا زیادہ فرق آیا اور ہم نے اس پہ آواز کیوں نے اٹھائی بات کیوں نہیں کی دیکھیں سب سے پہلے تو لیڈرشپ ٹھیک ہوگا تو عوام ٹھیک ہوگی قائد اعظم حوض علی جناح جو ہمارے پہلے لیڈر تھے پاکستان کے اگر ان کو دیکھا جائے بابا اے قوم ہے ان کے جو نظریہ تھا ان کی وفات کے بعد اگر وہ ابھی تک بھی ہوتے تو شاید ہم بھی اس لیول پہ پہنچ سکتے جیسے ہمارے نیبرز کنٹری جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اچھا لوگ سائنس کی بات اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ٹکنولوجی کی باتیں بتاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں ہمارا دشمن ہے بچوں کو اندر اتنے نیگٹیوٹی بھر دی ہے کہ ستتر سال ہوگے دوستی کی طرف نہیں آتے جنگیں کروالو جتنی کرانی ہے میں بلکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں جیسا کہ آپ تو دو کنٹری کے بات کر رہے ہیں اگر ہم اپنے اندر کے معاملات دیکھیں ہم تو اپنے ساتھ والے ہمسائے کے ساتھ بھی ہمارے بہتر تعلقات نہیں ہیں اگر تو اسلام کی بات کر لیجئے تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمسائے کے خوک ہوتے ہیں لیکن اگر ہم یہی کہیں گے ہمسائے ہمارے دشمن ہیں ان کا یہ ہے ان کا وہ ہے تو پھر تو ایسے کبھی ہم ترقی کاری نہیں سکے تابو کے اندر ہندووں کے خلاف بڑی نیگٹیوٹی لکھے جبکہ ہندو تو پاکستانی بھی ہیں سفید رنگ ہندووں پر ریپریزینٹ کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہندو مثلا ان کو برا بلا کہتے ہیں یہاں پہ تو مائنورٹیز کے حقوق نہیں پورے کیے جاتے تو ہندو تو پھر ایک گہر قوم ہے اور جات میں اس میں وہ ہے تو اسی وجہ سے مہم یہ سارا تربیت کی بات ہوتی ہے لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے جب تک لیڈرشپ نہیں ٹھیک ہوں گے تب تک ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے اچھے لیڈر کی ضرورت ہے لیڈر جو ہے قوم کو لیڈ کرتا ہے یہ بات بالکل سچ ہے عوام بدلنا چاہتی ہے عوام اس زون سے نکلنا چاہتی ہے ظاہری بات ہے ہم چینج ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں جاتا یہاں پہ میرٹ کو دیکھا ہی نہیں جاتا یہاں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ آگے ہیں باقی سارے پیچھے رہیں یہ بات ہے اس لئے ہمیں بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہمارا سارا ٹیلنٹ ویسٹ ہو گیا بلکل میں بلکل ٹھیک ہے ہمارا بچہ کو کوئی ترقی کرتا بھی ہے تو اس کو اس بات سے روک دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ چیز یہ نہیں ابھی میں آپ کو ریسینڈلی جیسے انڈیا چاند پر گیا ہے تو ہمارے یہاں پہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے انڈیا تو چاندے پہنچ گیا ہے جنت چاسی جانا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بے شک ہم نے جنت میں جانا ہے بینگا مسلم ہم نے جنت میں جانا ہے ہم نے وہاں پہ ہی مرنے کے بعد یہ چیزمینٹ ہے ابھی تو زندہ ہو ابھی تو کچھ کرنو بلکل ابھی ہماری کوئی چیزمینٹ نہیں اگر کوئی ٹیکنولوجی میں آگے بڑھتا ہے جا کسی اور فیلز میں آگے بڑھتا ہے تو اس کو اس طرح سے پریزینٹ نہیں کیا جاتا نہ اس کو وہ سپورٹ مل جاتی ہے انڈیا کا بچہ بچہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح سے فلوینٹی انگلیش بولے گا کہ یہاں پہ انگلیش کو یہ کہا جاتا نہیں نہیں یہ کافران تھی زبان ہے انہوں تھی بولنا ہی نہیں ہے انگلیش کو اس لیے بھی نہیں سیکھنے دیتے کہ کافروں کے زبان ہے بلکل تو اگر یہی چیز آپ دیکھیں گے آج کل دور انگلیش کا ہے چیز انفرمیشن ٹیکنولوجی اگر ہم اس چیز کو پر موڑ نہیں کریں گا ہم کیسے ترقی کریں گے تبدیلی کے نعرے کی بات کر دیں تبدیلی آئے گی تبدیلی کب آئے گی کون لائے گا تبدیلی تو صرف حضور رہی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے گا جب نافذ ہوگا قانون ابھی تو ملکی اسلامیہ ہیں بھائی اسلامی ملکے لیکن جمہوریت اس میں جمہوریت نہیں ہے جن سے حکمران بیٹھے ہونا وہ تو غستاخ جب اوپر بیٹھے ہونا تو غستاخوں کے پاس جب غستاخ اوپر آ جائیں حضور کے امت جتنی مرجی رایا ہو جائے چاہے انصاف پر چل لیں لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری امت جہاد کا رستے سے ہٹے گی تو ان کے اوپر وہ ظلم ہوگا جہاد کس کے خلاف کرنا چاہیے اور کب کب کرنا چاہیے جب جہاد کریں گے ہم کس کے خلاف جہاد کروگے نام ہم سب کے لیتے ہیں امریکہ ہوگا جون سے ہوگا جون سے امریکہ کے اوپر یہ جون سے سب غدار بیٹھے ہوں چاہے جتنے بھی ہیں یہ سب غدار ہیں حضور علیہ السلام کی غستاخیں ہوتی ہیں عالمی سطح پر ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کے غلاموں پر شیئلنگ گول ہیں اور کیا کچھ نہیں برسایا جاتا اور حضور علیہ السلام کے غلام جب بات کرتے ہیں جہاد کی تو ان پر ہی شیلنگ ان پر ہی گولیاں ان کے اوپر ہی ہر چیز تشدد کیا جاتا ہے تو یہ میرے بھائی کیوں کس لیے کیا جاتا ہے جون سے گستاخ ہیں ان کو تختہ دار پر تو چڑھاتے نہیں ہیں جو لوگ کس کے لیے ہم جہاد کرنے یا ہم لوگ ان کے لیے بھی جہاد کے اعلان جہاد کا اعلان کرتے ہیں آپ جہاد کی دعوت دے رہے ہو ہم سب کو اعلان جہاد کی دعوت دیتے ہیں حضور علیہ السلام ملک ترقی پہ بھی تو بات کر لینا اپنے ملک پاکستان کو پیارا گلستان کیسے بنائیں اس کو ہستا بستا خوشحال پاکستان کیسے بنائیں یہ تو پاکستان تو کیا تھا محمد علی جنہ نے بنایا نا جب تو انہوں نے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ انہوں نے بنایا کلمے کی بنیاد پر لیکن انہوں نے کلمے کی بنیاد پر چلایا نہیں ہے انہوں نے کلمے کی بنیاد پر چلایا ہوتا نا آج یہ قوم کا یہ حال نہ ہوتا قوم کا یہ حال اس دن سے نہیں ہونا تھا جو ان سے اب قوم کہہ رہی ہے کہ ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں ہمارا پاس یہ نہیں ہو رہا جب سے انہوں نے اعلان جہاد چھوڑا ہے اس لیے یہ ہو رہا غازی مطاوس انقادری کو فانسی دی تو غازی مطاوس انقادری نے تو سلمان تسیر کو مارا تھا نا واصل جہنم کیا تھا تو وہ تو غستاق تھا تو اس کو اس لیے کیا تھا نا تو آپ کی جو سیاسی جماعت ہے آپ کو جہاد کی تربیت دے رہی ہے ہم جہاد کی تربیت ہے سائنس کے بارے میں کتنا بتایا جاتا چلو آج کا زمانہ سائنس کی ہے ہر چیز سائنس سے ریلیٹیڈ ہے جس ملک نے سائنس زیادہ پڑھا وہ زیادہ تربی گیا ہم سائنس کو مانتے ہی نہیں ہیں سائنس کو نہیں ماننا ہم سائنس کو دنیا تو موبائل ہے پاس سب سے موبائل ہے ہر چیز ہے ہمارے پاس لیکن جونسا اتنا سائنس کو نہیں ماننا سائنس کو ہم مانتے ہی نہیں ہے جب سب کچھ ہے تو قرآن پاک کے اندر ہے نہیں وہ تو ہماری کتاب ہے نا اب سائنس پہ بھی تو بات کر لو نا سائنس کو تو سائنس کا ہم نے کرنا کیا جب ہم قرآن پڑھیں گے ہمیں ہر چیز ملے گی سائنس پڑھ کر کیا کرنا ہے سائنس پڑھو گے لیکن آپ نے جو عمر جی پڑھ لو لیکن آپ نے قرآن کی طرف چل کر آنا ہے جب آپ قرآن پڑھو گے آپ کو ہر چیز ملے گی ہر چیز ملے گی دنیا کی ہر ایک نعمت ملے گی آخرت کی بھی ملے گی سائنس نہیں پڑھنی سائنس ہم نے پڑھنی سکول بھی نہیں جانا سکول ہم نے جا کر کیا کہنا جب حضور علیہ السلام کا دین ہے عالم دین بڑھیں درس انظام بھی پڑھیں گے نہیں نا دیکھو اسلام بھی پڑھو دین اور دنیا یہ تو ہمارے نبی نے فرما دیا دین اور دنیا ایک ساتھ چلو جب ہم دین پڑھیں گے نا تو دین میں دنیا بھی ہے دین میں دنیا ہے جب دین پڑھیں گے تو دنیا کی سمن جا جائے گی آپ افغانستان جیسا افغانستان وہ تو جو کیا افغانستان نے کیا نا انشاءاللہ ادھر بھی پاکستان اب پاکستان کے کرنے کی باری ہے اب پاکستان میں حضور علیہ السلام کا دین نافذ ہوگا اور ہو کر رہے گا اچھا ٹھیک ہے جی یہ اسلامی جماعت والے ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے بات کرتے ہیں اسلامی لاز کی شریعات کی لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں ہم ہمیشہ جمہوریت کو پرموٹ کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ڈیموکرسی کو آگے بڑھنا چاہیے جمہوریت کو بڑھنا چاہیے فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایسپریشن کے ساتھ جو ہے ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے دوستی کی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جی عوام اتنی زیادہ کھڑی ہے میں بتاؤں گی یہ دیکھیں لیکن کیمرے کے آگے کوئی نہیں بولے گا سننے میں بڑی دلچسپی ہے لیکن بات کوئی نہیں کرے گا آپ سے بات کریں گے آپ سے بات کریں آپ پاکستان کی پڑی لکھی یوت ہے ہم آج بات کریں دوستی کی محبت کی بھائی چارے کی ہمارے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں اچھے کہاں سے ہوں گے ان لوگوں نے جو اچھا لیڈر ہے اس کو تو اندر کیا ہوا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نظام چلا رہا تھا ان لوگوں نے اندر کر دیا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے یہ بتائیں کہ اس کا کیا قصور ہے کوئی ہمیں بتا دیں کہ اس کا قصور نہیں ہے یہاں پہ جو بھی جاتا ہے یہی کہتا ہے مجھے کیوں نکالنا آتا ہے یہ سوال کا جواب نہ دھوٹ سکے ہم تو یہ تو مثل نباز شریف بھی بتا دکتا اس کو کیوں نکالا تھا اس نے کرپشن کی ہے تو اس لیے نکالا ہے عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن وہ جیل میں ہے جو بھی اس کا نام لیتا ہے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیتا ہے اب آپ ہی لے رہے ہو دیکھ جی میں الحمدللہ دل سے لے رہا ہوں اور اسی کو ہی بوٹ دوں گا اچھا انڈیا سے دوستی کی بات دوزار چوبیس ہے نیا آغاز ہے ادھر بھی الیکشن ہونے ہیں ادھر بھی ہونے ہیں کیا لگتا ہے دونوں کنٹیز کے بیچ کوئی پیچ اپ ہوگا کوئی تجارتی تعلقات بہتر ہوں گے کوئی دوستی کوئی ویزا کچھ بڑے گا کہ جیسے جیم ہے ویسی دے گا دوستی تو نہیں ہو سکتی یہ کیوں نہیں ہو سکتی ایسا کون سا ظلم ہو گیا دونوں کے بیچ ظلم تو نہیں ہوا لیکن اب وہ بہت دور ہے کیوں کہ وہ بھی ہمیں نہیں جانے دیتے اپنے ملک میں اور ہم تو پہلے تو جانے دیتے تھے لیکن اب تو نہیں جانے دیتے اب کیوں نہیں جانے دیتے وجہ بھی تو ہوتی ہے نا ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں جی تعلق مطلب کہ دوستی اگر ہوگی دونوں کے ترمیان وہ بھی اپنی مال مطلب ادھر بھیجے ہم بھی بھیجے تو پھر ملک چلے گا ملک چلے گا تجارت کی بات کر رہے ہو تو جب ختم کیا اتنے سال ہو گئے کس نے بڑھانے کی بات بھی نہیں کی کون کرے گا جس نے بڑھانے کی بات کی اس کو تو اندر کر دی اسی نے تو ختم کیا تھا دوہزابیس میں نہیں ختم کیا اب یہ پہلے یہ سکھوں کا وہ تھا مجھے نام نہیں پتا کیا تھا بابا گرو نانک گرو نانک اس نے اجازت دیتی سکھوں کو کو وہ آ سکتے ہیں آ بھی سکتے ہیں جا بھی سکتے ہیں جی لیکن اب انہوں نے بند کر دیا کوئی بھی نہیں آتا اب بند ہو گیا بند ہو گیا بند ہو گیا دوہزابیس میں کیا انڈیا اور پاکستان کی دوستی کے کوئی چانس نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نہیں دوستی کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے ہیں کیا وجوہات بجیے وجوہات ان حکمرانوں کی ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ لوگ نہیں صحیح اور وہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ نہیں صحیح حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے دوستی ہونی چاہیے یہ حقیقت ہے پاکستان میں مسلمان جتنے بھی ہیں ان سے زیادہ تو ادھر ہیں لیکن زیادہ تر مسئلہ جو ہے ان حکمرانوں کی ہے حکمران نہیں چاہتے ہیں مطلب عوام فل موڈ میں ہیں عوام ہے اچھے تعلقات ہیں پاکستانی عوام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب جب وہاں پر جو ہے موڈی کی سرکار آتی ہے تو تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے تو کیا ہم نے کبھی خود کوشش کی ہے ہم ان کی بات کرتے ہیں اپنی کیوں نہیں کرتے ہیں اپنی خود کوئی کوشش نہیں کرتا ہے جب تک بندہ خود اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کرے گا تو انہوں نے کیا حکمرانوں کا ٹھیک کرنا ہے اب ابھی دیکھنے جو الیکشن آ رہے ہیں عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں عمران خان نواز شریف کو برا کہہ رہا ہے نواز شریف زرداری کو برا کہہ رہا ہے ایک دوسرے کا گریبان ایک دوسرے حالانکہ یہ عوام کو دکھاوا ہے عوام کا کوئی نہیں سوچ رہا اب گر ہمارے تعلقات اپنے ہمسائیوں سے اچھے ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو کتنے فائدے ہو سکتے ہیں پاکستان کو بہت زیادہ فائدے ہوگے جیسے کہ غریب عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ تجارت جتنی بھی ہوگی دوسرے ملکوں سے چیزیں لین دین ہوگا تو پاکستان میں کچھ فائدہ ہوگا غریب عوام کا یہ عام عوام ہیں ان کو پتہ ہے کہ تجارت بزنس ٹریڈنگ سے ملک کے حالات بہتر ہوگے جو ہم سے اوپر بیٹے ہیں جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں انہیں یہ فارمولا کیوں نہیں سمجھا رہا ان کو تو خدا اپنی ہے بس بماری ہو تو باہر چلے جائیں حالانکہ پاکستان میں کیا نہیں ہے غریب عوام یہاں علاج کروا سکتی ہے بڑے بڑے حکمران کیوں نہیں اب تو ہمارے ڈاکٹر زیادہ مہنگ علاج ہو تو انڈیا لکھ دیتے ہیں وہاں سے جا کے کرو بس یہی وجہ ہے نا ان کی نا اہلی ہے عوام پس رہی ہے ان کی وجہ سے تجارت نہیں ہو رہی ان کی وجہ سے یہ اپنی ایگو سے باہر آئیں یہ تو کام ہوگا نا بلکل ان کا اپنا خود کا مائن نہیں ہے پاکستان ترقی کرے تو پھر عوام کا کیا بننا ہے انکل بڑے سینئر موجود ہے کچھ بل آپ دکھانے یہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں 58 یونٹ جلے ہیں میرے گر پہ 58 یونٹ مجھے بل آیا جی ستارہ سور پہ آ ٹھیک ہے یہ چیک کریں ہاں جی سوڑہ سو نان ہاں چھے سو 58 یونٹ کا یہ بل آ رہا ہے میں انہوں نے ملک کا کیا کرنا جن کا اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے 58 کا جی یہ دیکھیں بل میں دکھا دوں کیمرا میں یہ دیکھیں جی یہ بل ہے جی سترہ سور پہ آگے اور اس کے پیچھے آپ چلے جائیں یہ دیکھیں یہ میں نے 103 یونٹ جلائے ہیں مجھے 35 روپے بل آیا ہے اس سے پیچھے جائیں ایک سو پچیس یونٹ جلائے ہیں ایک سو تین یونٹ پہ یہ دیکھیں پین تیس سو چار پہ بل ہے اور پیچھے چلے جائیں ایک سو پچیس یونٹ ایک سو پچیس یونٹ اور بل دیکھیں 5266 روپے وہ خدا آدھا خوف ہے کہ نانو کے نہیں ہے کہ جو نہیں ہے کہ آپ سے لڑ مار لو وہ سانو گریبان کیوں تنگ کر دے ہو صحیح بات ہے کیا ہم نے ایک لیٹ جلنے کا ایک ٹی وی چلنے کا ہمیں یہ چارجز آ رہا ہے اس کو بیجھے جو چوری کرتے ہیں یہاں پہ چلے جی بینک سٹو پہ بلو میر نام کا ادھر وہ ان کا لیڈر ہے ٹھیک ہے اس کے ساری بجلی جلتی ہے چوری کی یہاں پہ ہر جگہ پہ چوری کی بجلی چل رہی ہے کیا کر رہے ہیں میں صرف ایک چیز کہتا ہوں جب تک ہمارے میک میں ٹھیک نہیں نہ ہوں گے ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا میک میں بھگ چکے ہیں اور اس میں غلط بھی کچھ نہیں ہے چلے ہم آج کیونکہ آپ کی بات بھی ہم نے دکھی بھائی یہ بھی عوام کو مسئلہ مسائل ہیں اس پہ بھی کام کیا جائے ہم سائیوں سے تعلقات ہمارے کیوں نہیں بہتر ہو رہے ہیں ہم سائیوں سے کیسے بہتر ہوں گے ہمارے اپنے آپ سے بہتر نہیں ہیں جو ہم اس ملک میں رہتے ہیں کیا میاں صاحب ہوگے یا بیندیر ہوگے یا عمران خان ہوگے کوئی بھی پارٹی لے لے کیا ان کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں نہیں سارا دن لڑتے رہتے ہیں تو جب یہ لڑتے رہتے ہیں آپس میں تو غیروں کے ساتھ یہ کیا بات کریں گے کس کے ساتھ بنائیں گے انڈیا کے ساتھ دوستی ہو سکتے ہیں دوزار چوبیس آنے والے ہیں دوستی کا کیا جس سے مردی کر لو لیکن دوستی کا بینیفیڈ لو نا آپس میں پہلے دوستی کرو پہلے خود کو ٹھیک کرو پھر ہی کسی سے دوستی کریں آپ کی خواہش ہے کہ ہمارے سیاستدان آپس میں دوستی کر لیں یہ نہیں ہونی یہ نہیں ہونی میں بھی کہہ رہی ہونی ہونی تو یہ اس کا اردرد یہی ہے کہ ہم لوگ مریں گے حقیقت میں یہ ہوگا جو لوگ آج بھی آپ دیکھیں میاں صاحب واپس آئے ہیں پوسٹر لگے عمران خان کے لگے یہ پوسٹر لگانے سے کچھ نہیں ہونا کچھ کر کے دکھانے سے ہونا ہے غریب کو چاہیے روٹی کپڑا اور مکان ستتر سالوں سے یہ نعرہ نہیں پھلے اب ہمیں یہ نعرہ تھا نا روٹی کپڑا مکان اب یہ نہیں ہے اب غریب سے روٹی چھین لو مکان چھین لو رہنے کی جگہ چھین لو اس کے بچے بھی نہیں سکول جانے چاہیے ان کے بچے جانے چاہیے جو پڑھ لکھ کے دوبارہ کرسی پہ بیٹھیں گریب کا بچہ نہ اوپر آئے تو مر رہے ہیں کیا ہے ہمارے پاس آپ بتائیں مجھے یہ پانچزار پیار بل پہ گیا ہے